دوستو آپ نے عدیق تر سنا ہوں گا کہ کوئی فون جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا اس میں سے دھون اٹھنے لگا یا پھر اس کی بینٹری میں آگ لگ گئی تو دوستو ایسی شکایتیں تو بہت لوگ لگاتار کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے کارنوں کے پیچھے کبھی بھی ہم لوگوں کا دھیان جاتا نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو جرور دیکھ لی جگہ آج پوری بلکل بھی سکپ مت کرے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون کون سے کارن ہے جو کہیں نہ کہیں گلتی سے چاہے جانے میں چاہے انجانے میں ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کون کون سی بری آتے ہیں جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جس کی ویسے سیدھا سیدھا ایمپیکٹ ہمارے سمارٹ پون پر پڑ جاتا ہے تو فٹا فٹ بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور اگر نہیں پسند آتی دوستہ تو کوئی بات نہیں پر ان لائک کا جرور کر دی جگہ یعنی کہ آپ کا ریسپونس جو ہے اس ویڈیو پر ہونا چاہیے جیسے کہ مجھے پتا رہتا ہے کہ ہاں بھئی میں بہتر کام کر رہا ہوں یا میں بہتر کام نہیں کر رہا ہوں تو چلیے فٹا فٹ اس ویڈیو کی شروعات کر لیتے ہیں دوستہ آپ نے ادھیک تر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کو کوئی بھی لوکل چارجر سے یا لوکل ڈیٹا کیبل سے فون چارج کرتے ہوئے مل جاتے ہیں تو دوستہ ایسے ہی وہ مہانو بھاو ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے فون میں بلاسٹ ہونے کے چانسے جو ہے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کا کارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے سیمپل طریقے سے آپ سمجھئے آپ کے فون کا چارجر جو ہے سپیشلی آپ کے فون کے موڈل کے حساب سے تیار ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو 5.2 ایمپیر کا چارجر کی جو ہوتا ہے تو 5.2 چارجر ہی ایمپیر کا چارجر ہی آپ کو کمپنی جو ہے پروائیڈ کرتی ہے لیکن اگر آپ مارکٹ جاتے ہیں تو دوستہ وہاں پر آپ کو ایک سٹینڈرڈ جو ایمپیر کے چارجر ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں یا پھر جو ڈیٹا کیبلز ہوتی ہیں وہ لوکل بنی ہوتی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ڈیٹا کیبل سٹینڈرڈ ہے یا پھر اچھی کوالٹی کی ہے یا پھر کہیں ایسا دنیا اس کے اندر جو ہے تار آپس میں ملے تو نہیں ہے لونگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے اندر کی طرف کافی پتلے تار لگا جاتے ہیں جو آنے والے وقت میں دیرے دیرے خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے سوٹ شرکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی بیٹری پر سیدھا سیدھا اس کا ایمپیکٹ پڑ جاتا ہے تو کوشش کریں میں کوشش نہیں کہوں گا میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ہر بار جب بھی چارج کریں اپنے اوریجنل فون کے چارجر اور ڈیٹا کیبل سے ہی کریں اور اگر کبھی ایسی مجبوری آتی بھی ہے کہ بھی آپ کو ایک لوکل چارجر کے ساتھ میں اپنا فون چارج کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ جیادہ دیر تک آپ چارج نہ کریں اس کو بہت ہی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنے فون کو اس چارجنگ پر لگائیں دوسرے ایک میں دوسرا بڑا کارن ہوتا ہے چارجنگ پر لگے ہوئے اپنے فون کو یوز کرنا سب سے زیادہ خطرناک تو ہے کہ جب آپ چارجنگ پر لگے لگے اپنے فون کو گیم کھیلنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا پھر اپنا فیس بک واتس اپ ان سب کے لیے یوز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے فون کو یوز کرتے ہیں فون پر بات کرنے کے لیے چارجنگ پر لگے ہوئے تو دوستو کوشش کریں کبھی بھی اپنے فون کو چارجنگ پر لگے یوز مت کریں کیونکہ گیم کھیلنے میں بہت زیادہ پاور آپ کا فون ریڈیوز کرتا ہے بینٹری سے لیتا ہے اور اس وقت اگر آپ دوسرے انڈ سے اپنے فون کو چارج کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں ایک طرف سے چارج ہو رہا ہے ایک طرف سے ڈیکریز ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہیٹنگ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ چارجنگ میں بھی کہیں نہ کہیں فون جو ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تو یہ بھی ایک بڑا کارن ہے ایک فون کے ایکسپلوزن میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسی چیز کا ہوتا ہے کہ اپنے فون کو یوز نہ کریں اور چارجنگ کے وقت تو بلکل بھی یوز نہ کریں فون پہ بات بھی مت کریں کیونکہ ہیٹنگ جو ہے آپ کے فون میں جب بھی آپ یوز کرتے ہیں اپنے آپ ہوتی ہی ہے دوسرا چارجنگ کے وجہ سے بھی ہوتی ہے تو آوائیڈ کریں جب کبھی بہت زیادہ دھوپ ہو یا ہیٹ کی جگہ پر آپ کہیں ایسی جگہ ہو جہاں بہت زیادہ ہیٹنگ ہو تو کوشش کریں کہ اپنے فون پر زیادہ دیر تک بات نہ کریں اس کا جتنا limited ہو سکتا ہے اس کا اتنا limited use کریں کیونکہ جب آپ کا فون باہر کے temperature کے حساب سے اپنے فون جیسے کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھے تھوڑا logic کہ باہر اگر تھنڈا ہے اور آپ کا فون اندر سے ہیٹ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے باہر کی وجہ سے وہ اندر بھی تھوڑا سا cool ہو جاتا ہے اس کو مدد مل جاتی ہے لیکن اگر باہر بھی ہیٹنگ ہے اور اندر بھی آپ کا فون use کرتے وقت ہیٹ ہوتا ہی ہے وہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ کی بینٹری کے اوپر بہت زیادہ pressure پڑتا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے اور اس میں explosion کیا پھر اس کی بینٹری میں آگ لگنے کی قارن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں جب کبھی بھی آپ باہر ہو یا پھر ایسی جگہ ہو جہاں ہیٹنگ ہو اس جگہ پر اپنے فون کو بہت ہی limited use کریں صرف کام کے لئے use کریں اس کے بعد میں ترنت فون کو سائیڈ میں رکھ دیں ایسا بھی کریں کہ کبھی جیادہ ہیٹنگ ہو اور آپ کو لگتا ہے فون جیادہ ہیٹ ہو رہا ہے پلیس اس کو switch off کر دیں کہ ایسی صورت میں وہی طریقہ ہے اپنے فون کو تھنڈا کرنے کا دوستو آپ نے ادھکتہ دیکھا ہوگا کہ اب تو سبھی لوگ جتنے بھی ملے سمارٹ فون جو بھی لوگ use کرتے ہیں سبھی لوگ اپنے فون کے اوپر ایک سمارٹ کور جرور لگاتے ہیں یہ لگاتے ہیں وہ کہ بھائی گر جائے تو scratches نہ ہو یا بچانے کے لئے یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جیادہ سندر یا سمارٹ بنانے کے لئے لوگ اپنے فون پر سمارٹ فون کو اوپر کور کا use کرتے ہیں تو کوشش کریں اپنے فون پر سمارٹ فون کے کور جو ہیں وہ use نہ کریں اس کا میں سمپل سا کارن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کا فون heat ہوتا ہے game کھلتے وقت فون پر بات کرتے وقت یا charging کے وجہ سے تو heating جو باہر نکلنی ہوتی ہے آپ کے case کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتی اور کہیں نہ کہیں آپ کا فون اندر سے زیادہ heat ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا کارن ہوتا ہے کہ explosion کے charges جو ہیں بڑھ جاتے ہیں اور battery خراب ہونے کے یا پھر battery میں آگ لگنے کے کارن یہ بھی count کیے گئے ہیں تو کوشش کریں اپنے فون کے اوپر سے آپ smart covers جو covers لگاتے ہیں بنائے ہیں لوگ باغوں نے ان کو use نہ کریں کیونکہ ان کا فائدہ تو کچھ ہے نہیں دوستو ویسے بھی آپ کا فون کبھی نہ کبھی تو پرانا ہوتا ہی ہے بس آپ کے فون کی life بنی رہنے چاہیے تو دوستو یہ کچھ کارن تھے جس کی وجہ سے mobile phones کے اندر explosion ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر آگ لگتی یا پھر کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو کوشش کریں بھی ان سب ہی points کو آپ ہمیشہ دھیان رکھیں اور بہتر ہے کہ ان کو اپنی جو normal life ہے اس کے اندر آپ اس کو grant کرنا شروع کریں accept کرنا شروع کریں اور ان چیزوں سے بچیں جو points بتائے گئے ہیں اسی صورت میں آپ اگر یہ سب چیزوں کو follow کرتے ہیں تو آپ کا فون جو ہے definitely ایک لمبے time تک چلے گا اور اس کے اندر آگ لگنے کی اور بیٹری خراب ہونے کی problem بھی نہیں آئے گی چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اس کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ آپ سبھی کے پیار کے لئے بہت بہت دانیواد